آج بات کریں گے بیس بھی صدی کے سب سے مشہور سیریل کلر کون مین چارلز شوبراج چالباج 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 کیا کیا چالے چلتا تھا اتنا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اس سرپنٹ کو اس کو کہا جاتے تھے جب وہ چھ سال کے ہوئے نا دوسری کلاس میں تھے تو کیا کرتے تھے کہ ان کی ماں کو پیسہ نہیں ملتا تھا ان کے پاس پیسہ نہیں تھا تو اپنے کھرچہ نکالنے کے لیے ایک دن کیا کیا ہے ایک بچے کے بیگ سے دس کتابیں چھرا لی اور دس کتابیں چھلا کر کے بیچا ہے باہر جا کے کچھ پیسہ مل گیا اس سے کام چلایا اب ایک بیگ سے دس کتابیں چھرای پتہ لگ گیا انہوں نے چھرای ہے تو خوب پٹا بہت پٹائی ہوئی تو اس نے بعد میں سوچا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے ایک بیگ سے دس کتابیں چھرا لوں گا تو پکڑا جاؤں گا یہ اتنا جینیس تھا اس عمر میں اتنا تیز دماغ ہی سے چلتا تھا پڑھا ہی ملے چلتا تھا کہ ہر بیگ سے ایک ایک کتاب نکالوں گا ایک بیگ سے دس کتاب تو پکڑا جائے گا ہر بیگ سے ایک ایک کتاب چھرا لوں تو کسی کو نہیں پاچھا لے گا یہ ایک کتاب کم ہے بھئی آپ کے بیگ میں دس تھی آج نو رہ گئی تو لا گھر پہ رہ گئی ہوگی ایک دم شک نہیں جاتا ایک سال تک یہ کرتا رہا چوک مل جائے وہ جا کے بیچ آئے لیکن دھیرے دھیرے یہ بات کھلنے لگی بچے شکایت کرنے لگے مہم سے مہم میرا سمان چوری ہوگی مہم میرا سمان چوری ہوگی میرا ٹیفن باکس چوری ہوگی میرا پانی کی بوتل چوری ہوگی اب میڈم نے سوچا سارے بچے شکایت کرتے خالی چارلز شکایت نہیں کرتا ہے تو ان کا شک گیا کہ چارلز کر رہا ہے اور انہوں نے چارلز پر سرولینس بڑھا دی چھپ کے باہر سے کمرے سے دیکھنے لگی کہ اب اس تمہیں لنچ بریک میں چارلز کمرے میں گیا ہے سارے بچے بار کھیل رہے ہیں اور تب دیکھا انہوں نے چارلز جو ہے اٹھا کے پینسل باکس اپنی جیب میں ڈال کے نکلا پکڑ لیا انہوں نے شک ٹھیک نکلا خوب پیٹا ان کو سکول سے ٹرمنیٹ کر دیا گیا اس کو خوب مار پڑی بہت بیجتی ہوئی وہ گھر جا کر کے چارلز رونے لگا اور رو کے ماں کو کہتا ہے ماں مجھے پشتا ہوا ہوا ہے میں نے غلط کیا ہے ماں میں جانتا ہوں میری غلطی ہے اس سے آپ کو بھی شرمندہ ہونا پڑا چارلز اپنی ماں کو کنونس کیا کہ ایسا کروں ماں ٹیچر کے پاس چلتے ماں فی مانگ کے آتا ہوں یہ جب ٹیچر نے مجھے پکڑا تھا چوری کرتے ہوئے میں بڑا گلٹ فیل کر رہا ہوں ماں فی مانگ کے آتا ہوں مانی نہیں ماں لیکن جب اس نے بہت ریکویسٹ کیا تو ماں کہتا ہی چل پھر اور چل کے وہاں ٹیچر کے گھر پہنچ گئے ٹیچر کے گھر پہنچ گئے وہاں جا کر کہ بولے آئی ایم ویری ویری سوری ان کے پاؤنچ ہونے لگے مجھ سے بہت گلتی ہو گئی میں بہت اپراد کریا اب میں صدرنا چاہتا ہوں ٹیچر نے کہا چلو ٹھیک ہے صدرنا چاہیے تمہارے کو بولا ٹیچر کو پانی پینے کے بعد مرے کو تھوڑا باشروم جانا ہے سسو جانا ہے اور ٹیچر نے کہا بیٹا اندر بیڈروم میں ہے وہاں چلے جاؤ یہ گیا بیڈروم میں باتھروم تو گیا نہیں اندر جا کے ٹیچر کی علماری کھولی وہاں سے جیولری اور کیش اپنی جیبوں میں ڈالا گھائب کیا اندر کی جیب کو ریڈی کر کے لیا تھا پینٹ کے اندر گھسا لیا تھا اور خوب جیولری کیا جتنا ملا سب کچھ اندر لے پیٹا اور بولا ٹیچر آپ مجھے سکول میں رکھو نہ رکھو مجھے سکتا